پورے ملک کے اوپر سہلابوں کی آفت آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے شامتِ عمال ہے ملک کا کوئی حصہ ایسے نہیں ہے کوئی شوبہ ایسے نہیں ہے جس میں بارشوں نے اور سہلاب نے تباہی نہ مچائی ہو لوگ بے گھر ہیں کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور پینے کو پانی یوں سہلاب ہے لیکن پینے کا پانی میسر نہیں کھانا میسر نہیں تو آج ہمارے دلوں میں کم از کم اتنا درد ہونا چاہیے کہ ہم کسرت سے ان کے لئے دعا کریں یا اللہ یا ہمارے شامتِ عمال کی وجہ سے ہم پر یہ بلہ مسلط ہے اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کو ہمارے ملک کی ہماری قوم کو اس بلہ سے اس نجات عطا فرما دے ان کے لئے کوئی ٹھکانے کا ذریعہ بنا دے ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے افسوس ہے کہ جو سیاسی رہنما ہیں وہ اپنی سیاسی جنگ میں لگے ہوئے ہیں کون اقتدار میں رہے کون اقتدار میں آئے اور اس کے لئے لاکھ کروڑوں روپیہ جلسوں پر خرچ ہو رہا ہے میں کبھی سوچتا ہوں کہ پسلے تین مہینے کا اگراندادہ لگائیں اس میں جتنا پیسہ اربوں روپیہ وہ جلسوں کے اندر خرچ ہوا ہے چاہے وہ جلسے حضب اقتدار کے ہوں یا حضب اقتلاف کے ہوں اگر وہ پیسہ کسی ملک کے کسی ترقی کے منصوبے پر استعمال ہو جاتا وہ غریبوں کی دادرسی کے لئے استعمال ہو جاتا تو کتنی بڑی ہمارے ملک کے اندر خوشحالی آ جاتا لیکن زبانی دعووں میں تقریروں میں اور بیانات میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور بخش بھی خرچ ہو رہا ہے اسی طرح جب ہم بہاہ آپ پبس میں بیٹھتے ہیں تو ان کے اوپر تبصیرے ہوتے ہیں اور تبصیروں کے اندر ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تمہارے تبصیروں سے کیا حاصل ہوگا کچھ بھی نہیں یہی وقت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح فرما دیجئے ہمیں اچھے حکمران عطا فرما دیجئے ہماری حکومت کو ہدایت عطا فرما دیجئے ہمارے لیڈروں کو ہدایت عطا فرما دیجئے اور اللہ جو سلاح کی مضیبت آئی ہوئے اس سے ہمیں اجازتہ فرما دیجئے تو ذکر میں صرف ہو رہا ہے یہ وقت اور اللہ تعالیٰ اگر ہمارے گناہوں کے مقبلت فرما دیں گے تو انشاءاللہ یہ مصائب بھی دور ہو جائیں گے ہر مسلمان کا یہ کام ہے کہ اپنا وقت اس میں خرچ کرے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمہ سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے پچھلے جمعہ کو میں نے اپیل کی تھی کچھ صرف ذرقان کی امداد کے لئے الحمدللہ لوگوں نے اس میں بڑھ کٹ کر حصہ لیا ہے اور ابھی بھی اس کی ضرورت ہے کہ لوگ اس کے طرف متوجہ ہوں اور اپنے پیسوں میں صرف کچھ پیسے اس کام کے لئے نکالیں جس کا طریقہ میں نے بتا دیا تھا دارڈ روم میں اگر جمع کرنا ہے تو استقبالیہ میں بھی ہو سکتا ہے ایکاؤنٹ میں بھی ترانسفر کیا جا سکتا ہے اس کا طریقہ ہم نے اس کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے سب لوگوں تک پہنچا دیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کام محصہ لینے کی توفیق ادا فرمائے وآخر ذاوانان الحمدللہ